نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اخلاق دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ایک مرتبہ مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں اور اب لوگوں کو ایک ہی دعوت دے رہے ہیں قُولوا لا الہ الا اللہ تُفلِحوا اے مکہ والو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے ایک چودھری مکہ کا مکہ کا چودھری آیا جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے اللہ کے رسول سے دشمن ہی رکھنے والا ہے گمو اور گریبوں کو دعوت دو اگر آپ کا دین سچا ہے اگر آپ کا مذہب سچا ہے اگر آپ کا قرآن سچا ہے تو آپ مکہ کے پیلوان کو دعوت کیوں نہیں دیتے آپ مکہ کے پیلوان کو کیوں دعوت نہیں دیتے اللہ کے رسول نے فرمایا من کون مکہ کا پیلوان وہ ابو جہل وہ مکہ کا چودھری کہتا ہے کہ مکہ کا ایک بہت بڑا پیلوان ہے جس کا نام ہے روکانہ اور میرے پیارے دوستوں مکہ کا وہ پیلوان روکانہ اس کے بارے میں لکھا کہ وہ اتنا بڑا پیلوان تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ اگر زمین پر بیٹھ جائے تو چالیس مرد نہیں چالیس عورتیں نہیں بلکہ چالیس پیلوان بھی مل کر کھڑا کرنا چاہے تو کھڑا نہیں کر سکتے تھے اتنا زبردست طاقتور تھا ابو جہل کہتا ہے کہ اگر آپ کا دین سچا ہے تو آپ مکہ کے پیلوان کو دعوت کیوں نہیں دیتے اگر مکہ کے پیلوان نے ایمان قبول کر لیا آدھا مکہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو ہر ایک کے لئے رحمت ہو میری تو یہ ذمہ داری ہے کہ میرا گریب امتی بھی جنت میں جانے والا بنے میرا امیر امتی بھی جنت میں جانے والا بنے ارے پیلوان ہے تو پیلوان بھی جنت میں جانے والا بنے اللہ کے رسول نے اس کے ایڈریس کو معلوم کیا اور اس کے گھر پر گئے ہیں ترق الباب دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون پیلوان تھا رکانہ اندر سے آواز آئی کون اللہ کے رسول نے فرمایا انا محمد میں نبی ہوں اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے میں تجھے حق کی طرف بلانے کے لئے آیا ہوں قل لا الہ الا اللہ تفلح کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا اب وہ رکانہ لمبا چھوڑا پیلوان جس کا چالیس پیلوان مل کر مقابلہ نہ کر سکے جس کو چالیس پیلوان من کل خڑا نہ کر سکے اس نے کہا کہ آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے کیا دلیل ہے کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں وہ رکانہ پیلوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ میرے ساتھ کشتی لڑے اور کشتی لڑنے میں آپ گالی با جائے آپ جیت جائے تو میں آپ کے مذہب کو قبول کرلوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کشتی لڑنے کے لیے آئے تھے ارے بلو امت سے محبت اور پیار کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے یا کشتی لڑنے کے لیے آئے تھے محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے پیار والی زندگی گزارنے کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے لیکن ہمارے آقا کا جواب سنو اے رکانہ میں اس لیے تو نہیں بیجا گیا کہ اپنی امت پر ہاتھ اٹھاؤں میں اس لیے تو نہیں بیجا گیا کہ اپنے امت کے ساتھ کسٹی لڑو لیکن رکانہ تجھے اگر اس بہانے ہدایت ملتی ہے تو یہ محمد بھی تیرے ساتھ کسٹی لڑنے کے لیے تیار ہے تجھے اگر اس بہانے ہدایت ملتی ہے اگر تُو اس بہانے جنت میں جانے والا بنتا ہے تو یہ محمد بھی تیرے ساتھ کسٹی لڑنے کے لیے تیار ہے میرے دوستو لکھا کہ رکانہ نے جب یہ بات سنی اب لمبا چھوڑا پہلوان کوئی اوپن چیلنج کرے تو ناراض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ناراض ہو گیا کہ محمد کشتی میرے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہے ارے میرے ساتھ تو آج تک کوئی نہیں جیس سکا نہ کوئی غالبہ سکا آپ میرے ساتھ کیسے کشتی لڑو گے کشتی لڑنی ہے میرے گھر کے باہر کیوں پورے مکہ کو جمع کرو مکہ کے مرد جمع ہوں گے مکہ کی عورتیں جمع ہوں گی مکہ کے بچے جمع ہوں گے اور سارا میدان لگے گا اور اس میدان میں کشتی لڑی جائے گی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقتے کے لئے بھی تیار ہوں اس گھڑی کے لئے بھی تیار ہوں اس دین کے لئے بھی تیار ہوں اگر تجھے اس بہانے ہدایت ملتی ہے تو میں بھی تیار ہوں میرے دوستو وہ وقت متعین ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے ہیں وہ گھڑی آئی رکانہ میدان میں آئے اللہ کے رسول میدان میں آئے اور سارے مکہ والوں کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ معلوم نہیں آج رکانہ محمد کا کیا حال کریں گے معلوم نہیں آج رکانہ محمد کا کیا حال کریں گے اللہ کے رسول میدان میں آئے ہیں رکانہ میدان میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی رونے کی آواز آئی اللہ کے رسول نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے آقا کے سچے عاشق ہے رو رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر تم روتے کیوں ہو رونے کی وجہ کیا ہے حضرت ابو بکر کا جواب سنو اللہ کے رسول یہ رکانہ آپ سے کشتی لڑے گا مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا یہ رکانہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گا مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا اور حضرت ابو بکر کا آگے کا جملہ سنو اللہ کے رسول آپ نے تو تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اور جس کو تین دن تک کھانا کچھ تین دن سے کچھ کھانا نصیب نہ ہوا ہو وہ اتنے بڑے پیلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو ابو بکر فکر نہ کرو اس کے پاس طاقت ہے میرے پاس طاقت پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کے پاس طاقت ہے تو میرے پاس طاقت پیدا کرنے والا اللہ ہے اب میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں وہ رکانہ میدان میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں رکانہ چلا رہا ہے کہ محمد کشتی کے میدان میں پہلی مرتبہ آئے ہو بتاؤ پہلے تم حملہ کرو گے یا پہلے میں حملہ کروں گا اس لئے کہ کشتی کا قائدہ ہے ایک قانون ہے کہ پہلے ایک حملہ کرے گا تو دوسرا کنٹرول کرے گا ایک حملہ کرے گا تو دوسرا کنٹرول کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا رکانہ پہلے میں حملہ نہیں کروں گا پہلے تو حملہ کرے گا تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ نبی نے اپنی عمت پر ہاتھ اٹھایا تھا تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ نبی نے اپنی عمت کے ساتھ کشتی لڑی تھی اس لئے رکانہ پہلے تو حملہ کرے گا تجھ میں جتنی طاقت ہے ساری طاقت کو آزمالے وہ رکانہ دوڑے دوڑے آ رہے اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کیا صرف اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے فیلا لیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں سیدھا فیلا لیا اب وہ رکانہ قریب تھے کہ ہمارے آقا پہ حملہ کر دیتے اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی کس کو جس کا چالیس پہلوان مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو چالیس پہلوان مل کر کھڑا نہیں کر سکتے اللہ کے رسول نے اس کو اس طریقے سے اٹھا لیا اور سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے اب رکانہ تو شرم شرم سے پانی پانی شرم شرم سے پانی پانی کہ آج تک کچھ تھی لڑتے آیا ہوں کوئی مجھ پر غالب نہیں آیا کوئی مجھ سے جید نہیں سکا لیکن یہ کیا معاملہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہتا ہے اللہ کے رسول ایک موقع اور دے دو ایک چانس اور دے دیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے چانس لینے ہو لے لو وہ دوسری مرتبہ آیا اور اللہ کے رسول نے بس ہاتھ فیلائے ہوئے ہیں اور قریب تھا کہ اللہ کے رسول پر حملہ کر دیتا اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھ دی ہے دوسری مرتبہ بھی شرم شرم سے پانی پانی تیسری مرتبہ چانس مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی موقع دے دیا اور تیسری مرتبہ موقع دینے کے بعد وہ رکانہ قریب تھا کہ اللہ کے رسول پر حملہ کر لیتا اللہ کے رسول نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھ فیلا لیے اور سینے سے لگایا اٹھایا سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھ دی ہے اب وہ رکانہ نے تو کلمہ پڑھ لیا اشدو اللہ الہ الا اللہ واشدوہن محمد الرسول اللہ اس نے تو ایمان قبول کر لیا لیکن جو ہمارے آقا کے دشمن تھے جو ہمارے آقا سے دشمنی رکھنے والے تھے جو دلائل کو دیکھ کر بھی ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے انہوں نے کہا رکانہ ہارے تو ہارے لیکن ایمان قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی ارے پہلی مرتبہ ہارے ارے دوسری مرتبہ ہارے تیسری مرتبہ ہارے ایمان قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی ارے رکانہ کا جواب سنو اور آج ہم دعا کرو اللہ ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائے اللہ ہماری زندگی بھی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنا دے رکانہ کہتا ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوکے اب تو صحابی ہو گئے ایمان قبول کر لیا حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سنو سنو میں نے اس لئے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں پہلی مرتبہ ہار گیا میں نے اس لئے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں دوسری مرتبہ ہارا میں نے اس لئے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں تیسری مرتبہ ہارا میں نے تو اس لئے ایمان قبول کیا ہے کہ میں کئی سالوں سے کشتی لڑتا آیا ہوں اور میں نے کشتی کا رلس دیکھا ہے کشتی کا قائدہ دیکھا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان پر گالی باتا ہے دوسرے انسان پر جیت جاتا ہے تو اس کو پٹک پٹک کر زمین پر مار دیتا ہے اگر میرے نبی چاہتے تو مجھے زمین پر سوٹ سے پٹک دیتے لیکن میرے نبی نے مجھے اس طریقے سے زمین پر رکھا ہے جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے تو جس نبی کے اخلاق یہ ہوں گے جس نبی کے کردار یہ ہوں گے اس کا مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس کا دین کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس کا ایمان اس کا لائے ہوا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو میرے پیارے دوستو اخلاق کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ جھوک جاتے تھے اور ایمان کو قبول کر لیتے تھے رمضان کے مہینے میں دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائے